بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحفظ کے لئے مختلف آرڈیننس بھی آتے رہتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس ایونٹ کی جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہ ایونٹ ہے تیل سی انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اینڈ لائٹ ہیلت سائنسیز تو یہاں پر آج کرسچن اور مسلم دونوں ملکر جو ہے وہ کرسیمس کی تقریبات یہاں پر منا رہے ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرنگ برنگے سٹالز موجود ہیں جس میں پاکستان کے مختلف کلچرز کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے تو میکمہ جو ہمارا میکمہ صحت ہے وہ بھی اس طرح کے مزید پروگرم جو ہے وہ کروا رہا ہے لیکن پرائیویٹ سطح میں بھی اس طرح کے پروگرم جو ہیں وہ برپور طریقے سور ہیں جس میں مسلم اور کرسچن ملکر جو ہے وہ اس تہوار میں اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ ایشانہ بشانہ ہیں تو میرے سطح یہاں پر مجود ہیں ڈاکٹر سانیا خیرا جو ٹی ایل سی انسٹیٹیوٹ کی ایسیو ہے میں ان سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اسلام علیکم ڈاکٹ سہبا والیکیو اسلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ڈاکٹ سہبا آج ماشاءاللہ آپ ہی بڑی پیاری لگ رہی ہیں تینکیو سو مچ آپ کو تو بچہ چاہتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو تہوار ہیں وہ مسلمانوں کے کرسٹن کے وہ خوشی کے موقع ہے اور ہم اس رید کو ہمیشہ بڑکرا رکھتے ہیں یہ کمیونٹی جو ہے وہ ملکے رہے اور خوشیاں جو ہوں ملکے بانٹنی چاہیے اس لیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے کرسپس بھی منایا بچوں نے کلچر کو بھی سالو اپنا ریپریزنٹ کیا یہاں بچوں نے کلچرل ڈریس بھی پہنے بچے یہاں پہ انہوں نے کرسپس کا کیک کٹا اپنے جو گیت تھے وہ گائے اپنی عبادات جو تھی وہ کی اور مسلم بچوں نے یعنی کہ بھرپور موقع فرائم کیا گیا کرسپس کی تقریبات کو جو ہے وہ دوبالہ کرنے میں بلکل ایسے ہی ہے مسلم بچوں نے کرسٹن بچوں کے ساتھ ملکے جو ہے وہ کرسٹن کی خوشیوں کو منایا تمام کرسٹن مسلمان سب ایک ٹیٹ فارم پہ جمع ہیں کیونکہ خوشی کا تہوار ہے اور کرسپس کی وجہ سے ہم نے اس کو کلچرل کا رنگ دے دیا تمام چار پانچ سبے جتنے ہم کا کلچر آپ کو ڈیفرنٹ بچوں میں نظر آئے گا کرسپس پہ یونٹی کو شو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ فیسٹیول کا رینج میرے ساتھ رہیے گا میں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد جواد مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر تمام مسلیم اینڈ کرسٹین مل کر جو ہے وہ پریس میس کا تہوار جو اس کو پرپور تریقے سے منا رہے ہیں یہ میرا فرسٹ ایکسپینیس تھا اور میرا فرسٹ ایکسپینیس جہاں وہ بہت اچھا ہوا اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے کہ ہمارے کے جو کنٹی کے جو کنشیبیرشن ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اینے پاکستان میں آرٹیکل بھی سوریکس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں اسلام بھی کہتا ہے اور ہمارے پاکستان کا جو ایکٹھ ہے اس میں بھی یہ نافذ ہے کہ جو بھی مسلم ہے جو ڈیمانسٹریٹرشی پہ ہے جو ڈیمکوریس ہے وہ ایکولز ہے اور ایکولا جو ہے وہ ہر کسی کو ہم دیں گے اور ہم فرائم کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم آپ کا نیم کیا میڈم سیریش سیریش یہ بتا ہے کہ کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جیسا کہ آج کلچر ڈی بھی ہے یہاں پہ اور کرسمیس کی خوشیاں بھی منائی جا رہی ہے یہاں پہ بلکل اس چیز کی جو ہے وہ ریسپیکٹ دی جا رہی ہے کہ کرسمیس کی خوشیاں جو ہے وہ سب مل کے منا رہے ہیں اور سارے کلچرز پریزنٹ ہو رہے ہیں ہمارے فائیف پروینسیز ہیں فائیف پروینسیز کے کلچرز جو ہے وہ سٹوڈنٹس نے اورگنائز کی ہوئے ہیں اور بہت اچھی پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور انجوئے کیا جا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو کرشنس کیومنیٹی ہے اس کو مذہبی ازادی حاصل ہے یا نہیں مذہبی ازادی بلکل پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے حاصل ہے ہمیں یہاں پہ ہم اپنی خوشیاں جو ہے وہ خلقے میں منا سکتے ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں ہے اور اس چیز کے لیے جو ہے ہم بہت خوش ہیں اور شکریہ پر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم تو کیسا لگ رہا ہے بچوں نے بڑی یہاں پر محنت کی ہوئی ہے بہت اچھا لگا کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے مسلم کرسچن ملکے اس طرح سننہوں نے سیلیبریٹ کیا کلچر ڈری بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کہ کٹا گیا کرسمنس کا بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم تو آپ کا نیم کیا ہے آئشہ اکبال تو آئشہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو ہے وہ رنگ نظر آ رہے ہیں سپیشلی کلچرل بھی ایکٹیوٹی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے تو پاکستان میں یہ چیزیں بہت ضروری تھی پاکستان میں بلکل ضروری ہیں اور سٹارٹ میڈم سانیا نے کیا ہے اس کے لیے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہر انسٹیٹیوٹ میں ایسے ہونا چاہیے ہر انسٹیٹیوٹ میں ایسے ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی نے بھی کہا ہے کہ آپ کی جو منورٹیز ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے آئینے پاکستان نے بھی کہا ہے جی بلکل آئینے پاکستان نے بھی کہا ہے تو ہماری جو میڈم سانیا انہوں نے یہ پلیٹ فارم یہاں پر دیا ہے بچوں کو انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے سب خوش ہیں اور اچھے لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام امبر ہے امبر یہ بتائے گا کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آپ کو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میم سانیا نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں کو اور جیسے جیسے صوبے ریپریزنٹ ہوتے ہیں ہمیں ہمارے صوبوں کے ساتھ انٹرسٹ بڑھتا ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کا جذبہ پیتا ہوتا ہے اور کیونکہ مسلم اور اس وقت اسی جذبے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان پھلے گا پھولے گا تو سب کو فائدہ ہوگا اور مسلم کمیونٹی جیسے کہ آپ کو بتائے کہ اکلیوتوں کے ساتھ ہمارا رکھ رکھاؤ ہے اور اکلیوتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے ہمارے اسلام میں تو اس حوالے سے میں اس سیلیبریشن سے بہت خوش ہوں بہت شکریہ آپ کا تو اسلام علیکم جمیل احمد صاحب بتائیں یہاں پر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے سر پہلے تو بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ آج کل جو پاکستان کے حالات چند رہے ہیں اس حساب سے جو ہے یہ مسلم اور کرسلز کا ایک ساتھ تیوار منانا بہت ہی پوزیٹیو جو ہے یہ نیوز جائے گی پورے جو ہے پاکستان کو کیونکہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے شریعت بھی مذہب بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف رنگ ہیں اور بچیاں جو ہے وہ بہت تیار ہوئی ہیں جیسے آپ نے زیبتم کیا ہوا ہے بیسے بچوں نے بھی کیا ہوا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم تو آپ کا نیم کیا ہے بشرا ذلفکار بشرا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تمام رنگز ہیں تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے بچوں نے بڑی کوشش کیا اور محنت کیا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کو یہاں پر ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ان کی ایک چھوٹی سی جو ایفرٹ ہے اگر اس کو ہم دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کا ایک اچھا ایمیج بھی جائے گا ایک میسیج بھی جائے گا کہ پاکستان جو ہے اس میں جتنے بھی صوبے ہیں وہ سب مل جل کے ہر صوبہ دوسرے صوبے کو ریسپیکٹ دیتا ہے اور ایک دوسری کے کلچر کو ہم اور ایک دوسرے کے مذہب کو اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن ہم نے جو دو ایونٹ رکھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک میسیج دے سکیں پورے پاکستان میں کہ مسلم اور کرسچن اور باقی تمام مذہب مل جل کے پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اتفاق اور پاکستان کی ترکیم کے لیے وہ شانہ پر شانہ کام بھی کر رہے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کیا کیونکہ یہ ہلسے وابستہ ادارہ ہے تو جب عید آتی ہے مسلمانوں کا کوئی تہوار آتا ہے جو کرسچن سٹاف ہوتا ہے تو وہ ان کو ریلیف کرتا ہے ایدو پر اور اسی طرح جب کرسمس آتی ہے تو مسلم سٹاف جو ہوتا ہے وہ ہسپتالوں میں یا کسی بھی جگہ ان کو ریلیف کرتا ہے ایسے ہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ یہ تہوار ہم ایک دوسرے کو ریلیف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی کو بہتر طریقے سے منا سکیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بہتر طریقے سے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرسکیں تو کرسچن مسلم کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں اور مسلم جو ہیں وہ کرسچنس کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے باقی سب کے لیے بھی اور باقی مذاہب کے لیے بھی کیونکہ نرسنگ پروفیشن میں دونوں لوگ کام کر رہے ہیں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ تو بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ان کے تحواروں کو منایا بھی جائے اور ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوپریٹ بھی کیا بہت شکریہ تو ڈاکٹر سانیا گھرا منا تو یہاں پر ہم سب بھی رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم بھی شامل ہو چکے ہیں تو آئیے مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ نے کیا 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 ہے آئے آپ کو سٹرال کا وزیٹ کراتے ہیں ہم اپنے بچوں سے ملواتے ہیں جناب یہ ہمارا سٹرال ہے بچے آپ کو خود بتائیں گے بھئی بچے تیار ہو یہ نرچی ہے ان کی تو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کے سٹرال میں کیا کیا ہے ہمارا سٹرال ہم ہم پنجابی سٹرال ہم ریپزینٹ کر رہے ہیں جس میں ڈیفرنٹ پنجابیوں کے کھانے میں نل پنجابی بول کا دہاو منو جی جی بولیں پنجابی ہم یہ پنجابی کا سٹرال تکی کی پکایا ہے گوڑا لے چاول پکائے نے کھیر پکائی سوئیا پکائیا پچی کیا لگ رہا ہے تو پنجابی آتی ہے کیا کیا بنایا ہویا ہے گوڑا لے چاول پڑھائے نے تو فرحہ گوڑا ہے یہ جو رنگ ہے یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں مسلم اور کرسٹن کمیونٹی کے درمیان تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے رنگ ہر جگہ نظر آنے چاہیے ہاں جی نظر آنے چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب ہم یہ سکھاتا ہے کہ کٹھے رہنا چاہیے اور قائد عظم دیا آخری لفظ بھی یہی سے کہ کٹھے رہنا کیا بات ہے آئیے بچیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ بڑا تیارشن ہوئی تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو نام کیا آپ کا کشف کشف تو کشف آپ کون سی کلاس کی سٹوڈنٹ ہو بی ایسن بی ایسن واہ تو یہ بتائیں کہ کیا بنوگی بڑا ہو کیا کروگی بریزوں کی خدمت کیسے کروگی آپ ایز ای نرس ایز ای نرس کیسے کام کروگی جو ہمیں بڑا مشکل کام ہے یہ نہیں جو ہمارے ٹیچرز میند کر رہے ہیں اس کے مطابق مشکل نہیں ہے مری گوڈ تو آپ کا نام کیا ہے امڈین میراز امڈین میراز تو یہاں پڑا آپ نے دیکھا کہ کرسچن اور مسلم ملکے یہ آج کیا تہہوار منا رہے ہیں ہاں جی تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ پتہ یہ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا ہمیشہ بیسے ہر دفعہ ہر سال یہی کرنا چاہیے تاکہ ملکے ساری کمیونٹی ایک درہ سے اپنے اپنے لانگری پریزنٹ کریں بہت شکریہ آپ کا تو آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں مزید جو سٹال ہے یہ میرے خیال میں کون سٹال ہے کون سٹال ہے گلگت بلتستان تو کامرہ میں نظرہ دکھایا ہے یہ گلگت بلتستان کا سٹال ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس ہیں کیونکہ یہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ زیادہ آتے بھی گلگت بلتستان سے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نمرا شوکت نمرا شوکت نمرا شوکت تو آپ کا کیا نام ہے زویا کمل اور آپ کا سہیرہ اور آپ کا طریب الٹیف اور آپ کا آمنہ رائے آمنہ رائے تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم تمام جو کلچرز ہیں وہ یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں اور سپیچلی کیونکہ کرسیمس جب دسمبر آتا ہے تو کرسیمس کا تہوار بھی آ جاتا ہے تو ہمارے جو تو کلچر میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جب بھی کرسیمس کا تہوار آتا ہے تو ہم اپنے جو کرسیم بینڈ بھائی ہیں ان کو توفے بھی دیتے ہیں اور ان کو ای تی بھی دیتے ہیں ایسی ہی ہے تو آپ اپنے کرسیمس پرنڈز کو کیا دے رہی ہیں میں یہ ہماری کرسیم پرنڈ ہے اور ہم مینے ایک گفٹ دے رہے ہیں تو آپ کیا دے رہی ہیں ہم ان کو بہت زیادہ دعا دیں گے کہ ان کے جو ہے کہ اس میں کام نہیں چلنا کچھ کھانے والی چیز دو نا یہ سب کچھ ہم نے انہی کے لیے سے رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ ہمیں سب ہی نہیں کا آپ پتہ جیگا کسا لگ رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میں نے مچانٹ کروایا بہت اچھا لگ رہا ہے ہمائے اس میں سب پارٹی سپیٹ کیا چیزیں لیکن بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری پاکستان سب بچے بڑے خوش ہیں دوسرے کے ساتھ گل مل گئے ہیں جی جی بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری میم نے بہت اچھا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو ناظرین یہاں ہی پہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین تو آپ دیکھ رہے ہیں تی ایل سی انسٹیٹوٹ آف نرسنگ کا میں خصوصی پروگرام جس میں کرسمیس اور کارت آزم محمد علی جنا کی سالگیرا کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے تو میرے ساتھ ہی رہیے گا تو یہاں پر اب ہم پہنچے ہیں سندھی سٹال پر تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم تو بتائیے گا کہ یہاں پر جو آپ نے سٹال لگایا ہے اور سندھ کا کلچر رجاگر کیا اور نظر بھی آ رہا بقائدہ تو میرا کمرے میں انظرہ فوکس کرے یہاں پر اور کتنے پیارے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان بچیوں کو سجایا گیا کہ یہ پورے اس وقت سندھی ہی لگ رہے ہیں تو یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے تو اسلام علیکم میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ڈیفرنٹ رنگوں کو مینز ڈیفرنٹ کلچر سی ملکے بنایا تو ہم نے کاوش کیا ہے کہ ان سارے کلچر کو ایک ہی بیلڈنگ کے اندر ہم ریپریزینٹ کریں تو اس لئے ہم نے ڈیفرنٹ کلچر کو ریپریزینٹ کیا بچوں نے ڈریسیز اس طرح کے پہنے کوسٹیومز اور ہم نے ایسے کھانے بنوائے جو ہم آم روٹین میں کھانے کو نہیں ملتے جیسے یہ سندھی کلچر ہے اس میں ہم نے سندھی بریانی بنوائی ہے وہاں پہ کشمیری کلچر ہے وہاں پر کشمیری چاہی ہے ایسے بہت سے ایٹمز آپ کو ملیں گے انجوائے ہو رہا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں تو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سمرہ محمد رمضان سمرہ یہ بتائیں کہ کیونکہ ایک تو قادی آدم محمد علی جینا کیا برث ڈے بھی ہے اور کرسمس بھی ہے ہے تو دونوں تہوار ساتھ ساتھ ہیں تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں نے سبو سے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے اور ہم نے سندھی کلچر کے لیے آسیہ ہم نے سندھی بریانی بنائی ہے اور اس کلچر کو ریپریزنٹ کی ہے تو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محک محک تو محک کیسا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ادارے میں اس کلچر کو پرموٹ کیا گیا اور سانیا کھیڑا کے تہت اور یہ بہت خوبصورت بچیوں جیسا کہ لباس کو آئیے ان سے سندھی بچیوں بات کرتے اسلام علیکم کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ جو آپ نے پہنی ہوئی ہے تو یہ تو بڑی مہنگی ہوگی نائی یہ اس لحاظ میں مسلم اور کرسچن ملک جو ہے وہ کرسیس کی تقریبات منا رہے ہیں اور قیادی آدم محمد علی جنہ کی بچ منا رہے ہیں جی یہ دونوں مجھے اچھے لگ رہے ہیں جی آپ کو کسا لگ رہے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں جی مجھے تو بڑا اچھا لگ رہے ہیں بس بس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہے ہیں ہم بہت بہت زیادہ بہت 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 بچیوں کی چہروں پر جو مسکرہتے ہیں اور وہ نظر بھی آرہی ہیں کیوں ڈوکس بہت بلکل جی آپ کی آنے سے چار چاند لگ بچے بہت 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 سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا لگ رہے ہیں بہت آپ نے بنائے خیبر پختون خواہ جی تو وہ کیا کہتے خیر راغ لے خیر راغ لے تو ستارہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک شکر اللہ آپ سنائے آپ کیا حال ہے زہشیم زہشیم ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک جن لگ رہا ہے اور یہ سب کچھ ہے وہ ہمارے مہم سانے کے ودہ سے ہو رہا ہے اور مہم سانے ہمارے بہت اچھا ٹیچر ہے وہ ہمارے ٹیچر ہی نہیں بلکہ ہمارے پیرنٹس کی طرح ہے اور بہت پیاری ہے بہت 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 اچھا لگ رہا ہے بچوں کی مینت آپ دیکھیں اور تیچرز کی اور خاص کر کے میڈم کی جو یہ سارا کچھ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اچھا انبائرمنٹ اور اچھی ساری چیزیں تو یہ بتاہو کہ جیسیز مل گئے تھے یہاں سندھی ارام سے خیبر پکتون کو آتے ہیں بہت مشکل ہوا یہ دونڈے میں پر ہم نے کرنا تھا کیونکہ ہمارا کچھتا تھا تو یہ دیکھیں انہوں نے رنگ پرنگ سٹالز یہاں پر جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ اس سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو سکول و کالیجز میں اس طرح کا محول ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم کیا نام آپ کا ماریہ ماریہ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں اور مسلم کرسیان ملک کرسکس منا رہے ہیں قیادی آزم کی بڑھٹے منا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آرہا ہے تو آپ بتائیے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں اس قولٹ میں پڑھ کے بھی اور یہ اکٹیویٹیز جو کرواتے ہیں وہ بھی بہت اچھی کرواتے ہیں اور آج ہم بہت انجوا ہے تو اسلام علیکم علیکم اسلام لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب واقعی بڑا اچھا لگ رہا ہے ہاں جی مائنڈ بھی فریش ہو گیا اور سب کے ساتھ گیادرنگ میں بہت اچھی ہے ہمارے پیپر کے بعد بہت اچھے انوارمنٹ ملنا چاہیے بہت زیادہ بلکل ملنا چاہیے بچوں کے ابھی پیپر ختم ہوئے لگتا ہے اللہ علیکم 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 علیکو سلام علیکم 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 ہم چلتے ہیں کشمیری سٹال کی جانب اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے وہ کشمیری سٹال ہے تو آئیے کشمیری سٹال میں چلتے ہیں اسلام علیکم کیا حال آپ کا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا تو آپ کا کیا نام ہے اریکہ یہ تو کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیری سٹال ہے اور کشمیری چاہے تو ویسے بھی بڑی مشہور ہے میں آفٹر پروگرام جو ہے وہ چاہے لازمی پیوں گے آپ کو سپیشنل ڈسکاونٹ دیں گے سر نہیں پیسے بھی دینے پیانے گے بلکل دینے پیانے گے بلکل تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں بہت مسا رہے ہیں اور اسے اکٹیوٹیز ہونی چاہیے جی جی بلکل اسے بندے کا مائن فراش جاتا اور سٹوڈنٹ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ تو یہ دیکھیں یہ کشمیری روپ دھارا ہوا ہے ان دونوں بچیوں نے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح کے ایونس ہونے چاہیے ہاں جی بلکل ضرور اس طرح ہمیں اپنی کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے کیسے ریپریزینٹ کرتے ہیں تو آپ بتائیے ہونا چاہیے یہ ایونٹ اس سے ہمیں بہت چلتا ہے کشمیر کو ہم رپریزینٹ کر دیا تو آئیے یہاں پر بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم علیکم السلام تو بڑا مزہ آرہا ہے ظاہری بات ہے کہ ایونٹ ہو رہا ہے تو سپیشلی جب کوئی بھی تہہوار ہوتا ہے اور یہ تو کشمس کا تہہوار ہے پھر کاردی آدم کی برث ڈے ہے پچیس دیسمبر کو تو اس حوالے سے اس ایونٹ کو کیسا دیکھ رہی ہیں میں اس ایونٹ کو اس کالیج میں بہت اچھا دیکھیں ہوں کہ ہمیں بہت اتری کسے انجوئے کروایا تھا اس کے لئے ہمارے سٹالز لگ رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا مریم لیاکت مریم لیاکت آپ نے تو پورا کشمیری اور خیبر پختون خواہ والا اور سندھی تچ دیا ہویا پورا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا یہاں پر یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سردار کڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ دھولا کھڑے ہیں تو پہلے ہم سردار سے بہت کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سے تو کیسا لگ رہا ہے بھائی سر بہت خوش ہو رہا ہے سر بہت خوشی ہو رہی ہے آپ اپنا نام بتا دیں سر مرے ہیں محمد قلیم اللہ محمد قلیم اللہ یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ کرسٹین سٹورنٹس بھی ہیں اور مسلم سٹورنٹس بھی ہیں اور سب کا بڑا اتفاق ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتفاق یہاں اسٹیٹوٹ میں نظر آ رہا ہے اس طرح کے اتفاق پورے پاکستان میں ہونا چاہیے سر بے شک پورے پاکستان میں ہونا چاہیے بلکل ڈسکرمنیشن بلکل کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ سارے خوش ہیں الحمدللہ اللہ با کا شکر ہے یہاں پہ کوئی کسی 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 نہیں ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں سب سے جو بہتر کالی جا وہ یہ جس کے اندر کسی چیز میں نہ مذہب کے بنیاد پہ نہ رنگ کی بنیاد پہ نہ ہی کسی قوم کی بنیاد پہ فرق رکھا جاتا ہے سب کے ساتھ جکسن سلو کیا جاتا ہے الحمدللہ سب کی کوش سب کا جو ہے ٹارگٹ وہ میم سانے ہو جاتا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بنشما ملیا تو کیا کہ ہوگی کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم بلوچی کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اسلام علیکم سب کیا نام ہے آپ کا میرا نام رمشا اکبال ہے اچھا آپ کرسپس کا گیت آتا آپ کو تو سنائیں اگر ہم انسٹرومنٹ ساتھ کرلے تو آپ کیا جی جی کر لیں جے جے یہ سو 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 جے امرتیوں جے اور ناظرین یہ وہ رنگ ہے کہ یہاں پر مسلم اور کرسٹنس مل کر یہ جیت جا رہے ہیں اور یہی یونٹی ہے جو قائد اعظم محمد علی جینا نے فرمایا تھا کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ آپس میں بین بھائی ہیں اور ایک ہیں تو یہاں پر وہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب مل کر مسلم بھی ہیں اور کرسٹن بھی ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں جب تک ہم جو نسلی تاثب اس کو دور نہیں کرتے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو الحمدللہ کہ آج پاکستان میں تمام مقاتبیں فکر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رسم و رواق اور ایک دوسرے کے تہواروں کو پھر جوش طریقے سے مناتے ہیں تو دوسری جانب میں دشمن ملک بھارت کا ذکر کروں تو وہاں پر اقلیتیوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے ان کے مندروں کو گرجہ گھروں کو جلایا جاتا ہے مساجد کو جلایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں کم سے کم یہ چیزیں نہیں ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بڑے خوش جی بہت خوش ہے یہاں پہ سب بہن بھائیوں کی طرح ملکے رہتے ہیں بہت اچھا محولا یہاں پہ آپ کو کسا لگ رہا ہے جی ایک چلی پہلے تو یہ بات ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک گہر مسلم کرسٹین اور مسلم کو ایک ایک ہی سٹیٹ پہ رکھ کے ان کے فنکشن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کوئی ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا یہ ہماری میڈم سانیا کی بہت بڑی نوازش ہے ہم سب کے ساتھ بچوں کی طرح ہم سب کو ٹریٹ کرتی ہیں بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ نے کون سا سٹار لگایا یہ ہنڈ بیٹ جولری اور یہ سٹافٹوائز ہے ان کو لیجئے پیس بک انسٹرہ وغیرہ پر بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام انکل آپ کا افتخار کلانی صاحب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جنگ بڑھنگے سٹالز ہیں اور کرسچن اور مسلم ملکے یہ کرسیمس کی تقریبات بھی منا رہے ہیں اور قیاد اعظم محمد علی جنہ کی برسٹے بھی منا رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت خوبصورت ہے اور اتنی زیادہ ہم آنگی اور اتنا زیادہ آپس میں تعامن ہو جانا ہماری اپنی کامیابی کا ایک ثبوت ہے کہ ہم لوگوں نے مل کے دو دو ریلیجیس تھے وہ مل کے منا رہے ہیں یہ ہماری واہمی آپس میں محبت کا ثبوت ہے اور اس سے بڑا ضروری تھا یہ بہت ضروری اس لیے تھا کہ معاشرہ جو ہے اس میں اس کی بہت ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کی کم صلاحیت رکھتے ہیں آپ اترائیے گا میرے پاس ذرا تو جس طرح نے بتایا ہے کہ ریلیجیس کے درمیان جو تعاون ہے وہ بہت ضروری ہے بلکل بلکل ہونا چاہیے اس لیے ہے کہ آپ اس میں پھر ہی آگے تعلقات بھی بڑھتے ہیں آپ اس میں محبت بھائی چارے کا درس ہوتا ہے تو یہ بڑا زبردست پروگرام رہا ہے ٹی ایل سی والوں کی جانب سے مباشا اللہ اللہ تعالی کامیابی دے ان کو ترقی دے بہت شکریہ تو آئیے ان سے بات کرتا ہوں سلام علیکم کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بچے بچوں نے درنگ برنگے جو ایونٹس ہیں اس کو سجایا ہے اور سپیشلی جو کلچرل پروگرام یہاں پر میں نے دیکھا اور جو سوبے ہیں ان کے کلچرلز کو بھی یہاں پر نمائع کیا گیا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات مجھے یہاں پر یہ اچھی لگی ہے کہ یہاں پر مسلم اور کرسچنز مل کر قیادی آدم محمد علی جنہ کی بچنے بھی منا رہے ہیں اور کرسمس کی تقریبات کو بھی انجوائے کر رہے ہیں یہی تو ہمارے کلچر کی خوبصورتی ہے نا جی اس میں مسلم بھی ہیں اندو بھی ہیں جو ہمارا ملک ہے اس کی خوشحالی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے کام کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تو ڈاکٹر سانیا خیرہ مجھے یہ پہنے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے دن کے لیے پیغام جو ہے وہ امن ہے ہمارے ملک کو اللہ پاک ترقی دے ہم سب کو جو ہے وہ حمد دے کامیابی دے میرے بچوں کو اللہ پاک کامیاب کرے تو میں کہتی ہوں کہ قائدی آزم ڈے کا اور کرسیمس ڈے کا کیک کے ساتھ جو ہے ہم اس سے اختتام کرتے ہیں یہاں پر آپ ٹیل سی انسٹیٹوٹ میں تمام رنگ دیکھ رہے ہیں تو ڈاکٹر سانیا خیرہ یہ بتائیے گا کہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی پیغام آج کے دن کے لیے یہی ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک ترقی دے اور ملک ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے اسی طرح کی سالیبریشنز ہوں گی اور اسی طرح کی کامیابی یہاں جو میرے سنڈنز کو اللہ پاک اطاع کرتا رہے تو آج کے دن کا یہ ہی بیگا ہے اور وہ کسی طرح پھلتا پھولتا رہے کہ تمام رنگز جو ہیں وہ اسی طرح قائم و دائم رہے تو یہی دعا ہے ناظرین آج کے اس پروڑم میں جو کہ ہم نے دیکھا یہاں پر کرسچن اور مسلم نے ملکر یہاں پر جو تہوار ایک قادی آدم محمد علی جنہ کی بچٹے اور دوسرا کرسیمس کی خوشیوں کو جو ہے وہ دوبالہ کیا ہے وہ ملکر جو ہے وہ ایسے تہواروں کو منائیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان میں شاید اقلیتوں کو دوبایا جاتا ہے تو مجھے آج اجازت دیجئے اس پروڑم سے پاکستان